بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جزاللہ عنہ سیدنا محمد اماہ و اہلہو میرے ناظرین امید ہے آپ خیالیہ سے ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا تھامنل اور ٹائٹل یہ ہے اور موضوع یہ ہے کہ جو تیسی جنگ عظیم ہوگی تیسی عالمی جنگ ہوگی اس حدیث سے یہ ثابت بات ہو رہی ہے کہ وہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہوگی جو حدیث میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس کو آپ سننے کے بعد اس بات کا انشاءاللہ یقین کر لیں گے کہ واقعاً جو تیسی جنگ عظیم ہے وہ حضرت امام مہدی سے پہلے ہی ہوگی آئیے پھر حدیث پاک کو پڑھتے ہیں اور حدیث میں کیا درج ہے اور اس کی تشریح کرتے ہیں آئیے پھر حدیث پاک کو پڑھتے ہیں تو ناظرین یہ آپ کے سامنے حدیث پاک آگئی ہے عربی کی عبارت ہے اس کو دیکھ لیں برکت کے لیے اور یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے حدیث کا نمبر بھی آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں آگے اردو کا ترجمہ ہے اس کو پڑھتے ہیں تو ناظرین یہ آپ کے سامنے اردو کا ترجمہ آگیا ہے اس کو دیکھ لیں حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خزانے کے پاس تین شخص لڑیں گے اور تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے اور تینوں میں سے کوئی بھی یعنی کہ اس خزانے کو حاصل نہیں کر سکے گا خزانہ ان کی طرف منتقل نہیں ہو سکے گا اس کے بعد کارے جھنڈے مشرق سے آئیں گے وہ تمہارے ساتھ اس شدت سے جنگ کریں گے کہ اس سے پہلے اتنی شدت بھی جنگ کسی نے نہیں کی ہوگی تو پھر صحابی فرماتے ہیں آپ نے کچھ بات پر شاہد فرمائی جس کو ہم سمجھ نہ سکے ابن ماجہ کی دوسری روایت میں اس جملے کی تصریح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حضرت مہدی کا خروج ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تم دیکھنا کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے یا تمہیں معلوم ہو کہ ان کو ظاہر ہو چکے ہیں تو تم ان کی بیعت کر لینا اگرچہ تمہیں برف کے اوپر گھسٹ کر کیوں نہ آنا پڑے کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے تو نازلین حدیث پاک مکمل ہو گئی ہے حدیث پاک کی تشریح اگر ہم کریں تو ہمیں اس میں سے کچھ باتیں مل رہی ہیں جو میری ویڈیو اوکا تھامنل اور ٹائٹل بھی ہے کہ تیسری جنگ عظیم جو ہوگی وہ حضرت امام مہدی سے پہلے ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خزانے کے اوپر جنگ ہوگی خلیفہ کے تین لڑکے ہوں گے وہ کون ہوگے واللہ ہو آلم تو آپ نے جو ابن ماجہ کی حدیث ہے اس میں یہ ساتھ فرمایا پوری مکمل حدیث جو ہے فرمایا اس کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو ناظرین یہ بات ہمیں واضح بتا رہی ہے تیسری جنگ عظیم پہلے لگے گی اس کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا حدیث کی روح سے یہ میری بات نہیں یہ میں اپنی میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی یعنی کہ اپنا ادھر ادھر کی نہ ماروں یہ حدیث بات بتا رہی ہے پہلے جنگ ہوگی اس کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو آپ نے فرمایا اگر تم ان کو پانا تو تم ایسا کرنا کہ ان کے ہاتھ کے اوپر بیٹ لازمان کرنا آگے آپ نے تاقید فرمائی کہ اگرچہ تمہیں برف کے اوپر گسٹ کر کیوں نہ آنا پڑے تو امید کرتا ہوں آپ کو میرے ناظرین ویڈیو سمجھ آگی ہوگی اور اچھی بھی لگی ہوگی اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا ہوگا اور اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے اور آپ کے عمل میں بھی اضافہ ہو تو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اس کو آگے شیئر کر دیں اور دوستوں تک پہنچائیں اور دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جھوٹے امام مہدی جو ہیں وہ بہت پیش کر جائیں گے آپ خوشیار رہیں چکرنے رہیں اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو مجھے کمیٹ لازمی کریں اور دعاوں میں ضرور یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ